اب وہ جو وہ بیسیکلی وہ صرف انڈیا کو ریپرزنٹ نہیں کر رہے وہ پورے گلوبل ساؤدھ کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں اس میں امریکہ کے بھی کچھ شاعر آ جاتے ہیں دنیا آ جاتی ہے اس کے بیچ میں اس میں آپ کا پاکستان بھی آتا ہے ہمارا تو دیکھئے اب مودی جی کا کردار کیا ہوگا انہوں نے تو پوری دنیا کو ریپرزنٹ کرنا ہے ادھر اس میں چاہے پاکستان ہو پاکستان ہو سکتا ہے وہ پاکستان کا بھی نام لے لیں ہو سکتا ہے وہ یہ بھی کہیں کہ پاکستان جو پاکستان کا لاہ اور دنیا کے پہلے نمبر پہ علودگی گندگی کے بیچ میں یعنی کہ یابو ہوا میں دست میں دنیا کے پہلے نمبر پہ آ چکا ہوا ہے ہو سکتا ہے مودی جی ادھر پاکستان کو بھی لے کے جائیں کہ ہمارا ہمسائیہ ہمارا نیبر جو ہے اس کنٹری میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں آج آپ اس بائی سے ایک ایسا سخت سوال کرنے والوں میرے خیال سے یہاں پہ وہ یا تو کنفیوز ہو جائیں گے یابیر کہیں گے یہ میں اس بات کا جواب نہیں دیتا ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامی بھی ہوتی ہے آپ ہمیشہ تریف کرتے ہیں انڈین پرائیم نیسٹر نریندر مودی صاحب کی مجھے بتائیں کوئی ایک خامی بھی تو ہوگی ظاہری بات ہے کون سی آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ میں اگر پوچھوں کہ یار یہ ایسے ہوئی نہیں سکتا کہ ساری خوبیاں ہی ہو کوئی خامی بھی ہوگی بہت سے لوگ کمنٹ یہ کرتے ہیں کہ آبیر جیسے انسان کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے اسے انڈین سیٹیزنشپ اپلائے کار دینی چاہیے انڈیا کا جونسہ سیٹیزن بن جانا چاہیے تو کیا آپ انڈین سیٹیزنشپ اپلائے کار رہے ہیں شویب بھائی یہ تو آرڈینز ہی بتائے گی کہ مجھے انڈین سیٹیزنشپ لے لینی چاہیے کہ نہیں لے لینی چاہیے لیکن شویب بھائی اب در حقیقت پہ آتے ہیں پاکستان اسے بنا رہا تھا جی ایف سیونٹین لیکن وہ پاکستان نے دیکھئے نا پاکستان نے بنا تو لیا لیکن آج لیبل لگتا ہے چائنہ کی مدد سے بنایا چائنہ کے ساتھ مل کے بنایا انڈیا نے وقتی طور پہ دیکھئے ہمارا جی ایف سیونٹین آیا انڈیا کا لوگوں نے مزاق بنایا پاکستانی میڈیا نے مزاق بنایا کہ آپ تو اپنا تیجز جو ہے وہ پتہ نہیں کب سے بناتے پھر رہے آپ سے تو بنا نہیں ہمارا جی ایف سیونٹین دیکھے جی کیا کمال کا بن چکا ہوا ہے انڈیا نے سبر کیا اس نے کسی سے مدد نہیں مانگی میں نے بھی غیرت کی بات کی ہے کہ غیرت مند جو ہوتے ہیں وہ کسی کے آگے بھیگ نہیں مانگتے ایک بار امریکہ سے مانگا اس نے انکار کر دیا انہوں نے کہا بھائی میں اپنا بنا کے دکھائیں گے وقتی طور پہ انڈیا یہ لگتا تھا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انڈیا نے جب میڈن انڈیا کی بات کی تو یہ ٹیکنالوجی میں تھوڑے سے پیچھے تھے جدید چیزوں میں جدید گاڑیوں میں جدید ٹیکنالوجی میں تھوڑے سے پیچھے تھے پاکستان میں وہ چیزیں اویل تھی چائنہ کی مدد سے امریکہ کی مدد کیونکہ ان کے ساتھ ہماری دوستی تھی سینس ایکوپمنٹ کے حوالے سے اگر ہاسور پہ بات کریں کارگل کی وار کے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ انڈیا آرمی کے جو ایکس آفیسر ہیں فارمر آفیسر ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھئی آج انڈیا انڈیا کرتا پھر رہا ہے امریکہ جب انڈیا نے ٹیکنالوجی مانگی جب تو اس سے ٹیکنالوجی دی نہیں گئی آج انڈیا کا یار بن کے پھر رہا ہے یہ کسی کا یار نہیں ہے نہ یہ روس کا یار ہے بہت سے کنٹریز ہاسور پہ انڈیا کی بات کریں وہ یہ چیزیں سمجھ چکے ہیں یہ بھرلیم کیا جاتا ہے وہاں کے جو ایک سی ایم ہے یوگی عبدی تیانات ان کے اوپر جو ان سے یہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی یہ بھندہ کھٹھ رہا ہے موڈی جی تو چلو سب کو لے نہیں نہیں یوگی جی کہ آپ ہسٹری نکال کے دیکھئے انہیں مسلمان زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس یوگی جی کہ آپ میں سر جو بات کر رہا ہوں آن ریکارڈ کر رہا ہوں یکنے والے کمنٹ میں ضرور بتائیے ہم لگے رہے اپنی ٹیکنالوجی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے بم کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ویپن کو مضبوط کرنے کے لیے انڈیا کرتا ہے انڈیا نے ویپن بنایا پینسل کی شکل میں انڈیا نے ویپن بنایا کمپیوٹر کی شکل میں جو کمپیوٹر سے اپنے لوگوں کو ایجوکیشن دی ان لوگوں نے اگر عبدالی غدار ہے مودی جی کا نام لیتا ہے تو سب سے پہلے سعودی عربیہ کو غدار کہیں سب سے پہلے یو اے ای کو غدار کہیں سب سے پہلے اجپٹ کو غدار کہیں کہ جو انڈیا کو آپ نے بات کی ہے کہ انڈین پرائیم منسٹر اور پاکستانی پرائیم منسٹر دوبائی میں یہ سارے سلسلے کے لیے جو ہے نا یہ بیٹھ رہے ہیں کٹھے ہو رہے ہیں دنیا کے تقریباً ستر سے زیادہ لیڈر جو ہے نا وہ در بیٹھیں گے آکے لیکن شویب بھائی پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ مودی جی کو اور پاکستانی مہمان وزیراعظم کو کمپیر کیسے کر لیتے ہیں کمپیریزن کس لحاظ سے کر سکتے ہیں دیکھیں میں پاکستانی ہوں میں تو پاکستان کو ریپرزنٹ کروں گا ہر جگہ پہ جہاں بھی بات ہوگی لیکن حقیقت کو بھی دیکھنا ہے اسے ہم لوگ نہیں جھٹلا سکتے ہیں ابھی دیکھیں پرائیم منسٹر نرندر مودی جن کے نو سے دس سال ہونے والے ہیں اپنے مولک میں وزیراعظم ہے وہ اب وہ جو وہ بیسیکلی وہ صرف انڈیا کو ریپرزنٹ نہیں کر رہے وہ پورے گلوبل سعود کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں اس میں امریکہ کے بھی کچھ شاعر آ جاتے ہیں دنیا آ جاتی ہے اس کے بیچ میں اس میں آپ کا پاکستان بھی آتا ہے ہمارا تو دیکھئے اب مودی جی کا کردار کیا ہوگا انہوں نے تو پوری دنیا کو ریپرزنٹ کرنا ہے اس میں چاہے پاکستان ہو پاکستان ہو سکتا ہے وہ پاکستان کا بھی نام لے لیں ہو سکتا ہے وہ یہ بھی کہیں کہ پاکستان کا لاہور دنیا کے پہلے لنبر پہ الودگی گندگی کے بیچ میں یعنی کہ یابو ہوا میں دست میں دنیا کے پہلے نمبر پہ آ چکا ہوئے ہو سکتا ہے مودی جی ادھر پاکستان کو بھی لے کے جائیں کہ ہمارا ہمسایا ہمارا نیبر جو ہے اس کنٹری میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اسے کیسے حل کیا جائے دیکھیں مودی جی سر مودی جی صرف انڈیا کے لیڈر نہیں ہے مودی جی اس ٹیم پوری دنیا کے لیڈر بن چکا ہے جی ہاں میرے خیال سے پوری دنیا کے لیڈر ہیں دیکھیں ہمارے جو پرائیم منسٹر ہیں اب وہ اس میٹنگ میں بیٹھیں گے ان کے پاس کرنے کو کیا ہے کیا رہ گیا وہ ہے ان کے پاس بات کرنے کو شوئے بھائی کبھی سوچیں چیز کو ہمارے جو پرائیم منسٹر ہیں وہ میرے خیال سے تو یہ بات کریں جی پاکستان میں فلرڈ آ گیا پاکستان میں کرونا آ گیا پاکستان میں یہ آ گیا پاکستان میں زلزلہ آ گیا پاکستان میں سلاب آ گیا ہمیں اس کی ہیلپ چاہیے ہمیں اس کی ہیلپ چاہیے ہمیں ڈالر چاہیے ہمیں امداد چاہیے ہمارے ملک میں ڈالر نہیں ہے ہم تو بھوکے مر رہے ہیں ہمارے ملک میں بجلی نہیں ہے دیکھیں جب اتنے بڑے لیول پہ دو ملک کے ہم کمپیر کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کو دو ملک کے جو وزیراعظم بیٹھیں گے نا آپ کیسے کمپیر کر سکتے ہو مودی جی کی اکانومی کیا ہے ان کی کنٹری کہاں چلی گی ہوئی ہے دنیا ان کی بات کو مانتی ہے دنیا انہیں اپی شیڈ کرتی ہے دنیا ہمارے جو پرائیم نیسٹر ہیں ان کی بات کی کتنی ویلیو ہے دنیا میں اور ان کے پرائیم نیسٹر کی بات کی کتنی ویلیو ہے نو ڈوٹ اسٹرم وہ گلوبل سعود کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کو بھی اس کا ملک ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ریپیزنٹ کریں گے نیبر بھی جی سر ضرور کریں گے اور آپ نے مین چیز جو بات کی ہے کہ ہمارے پرائیم نیسٹر وہاں پہ جا گی ہے میرے خیال سے یہی بات کریں گے کہ فلڈ آیا تھا پاکستان میں بہت نقصان ہو گیا ہمیں اتنا فنڈ چاہیے تاکہ پاکستان کے لوگوں کی ملک لائف سٹائل کو بہتر سٹیبلیٹی تو لے کے آؤ آپ جو فنڈ لیتے ہیں وہ لگاتے کدھر ہو یہ تو بتاؤ پہلی بات وہ یہ کریں گے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بھی دنیا میں جی رہے ہیں اللہ نے آپ کو بھی چار پیسے دیئے ہوئے ہیں آپ کا کوئی جاننے والا کوئی دوست کوئی عزیز برے حالات میں ہوتا ہے آپ اس کی ہلپ کروگے ایک بار کروگے دو بار کروگے تین بار کروگے چوتھی بار آپ کو گئے یار یہ کیا ہے یہ روزانہ کہ اس کا کام ہے یہ والا اسی طرح ہمارا پاکستان جو ہے نا پوری دنیا میں یہ بن چکا ہے جو ہمارے گزشتہ وزیراعظم تھے اس سے گزشتہ وزیراعظم تھے ان سب کا کام تھا مانگنا 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 اچھا مانگ مانگ کے کیا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں کہتے تھے جی یہ ہلپ لیتے تھے اپنے اسلام کے نام پہ اسلامی کنٹریز جو ہے نا ان سے بھی ہلپ لیتے تھے کہ پاکستان اسلامی کنٹری ہے آپ کو چاہیے کہ اس بورے حالات میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا دیکھیں انہوں نے آپ کی ہیلپ کی ایک بار کی دو بار کی تین بار کی دس بار کی اب آپ کی ایک عادت بن چکی ہوئی ہے دیکھئے میرے بڑے کہتے ہیں کہ جو مانگنے والا آتا ہے نا اسے آپ ہیلپ نہ کرو اس کی میں نے کہا یار کیوں نہ کرو ہیلپ اس کی اس نے کہا اسے آپ آدھر ڈال دو گے مانگنے کی کہ آپ اس کی ایک بار ہیلپ کرو کہ اسے پتا ہے کرنا تو کچھ پڑے گا نہیں اگلی بار پھر مانگ لوں گا پھر مل جائے گا تو سب سے پہلے ہمیں غیرت مند ہونے کی ضرورت ہے سر جب ہم غیرت مند ہو جائیں گے جب ہمیں مانگنے کی عادت ختم ہو جائے گی دیکھیں میں ادھر ایک ایگزیمپل دیتا ہوں انڈیا کو لے کے انڈیا نے چندریان جو انڈیا کا کام یاب ہوا ہے اس سے پہلے جو ان کا مشن تھا ناکام ہوا تھا پوری دنیا نے مزاق اڑایا انڈیا نے بڑی میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں یہ والی شوئے بھائی شاید آپ کو بھی پتا نہ ہو انڈیا نے امریکہ سے ٹیکنالوجی مانگی مختلف چیزوں میں میں ان کے نام نہیں لینا چاہوں گا تو امریکہ نے وہ ٹیکنالوجی نہیں دی امریکہ نے ایون کے یہ کہا کہ انڈیا کو اگر ہم یہ ٹیکنالوجی دیں گے تو یہ مزائل بنائیں گے یہ بم بنائیں گے دنیا کے لئے خطرہ ہوگا انڈیا کے پرائیم منسٹر نے اس ٹیکنالوجی اپنی بنائیں گے آج انڈیا نے وہ ٹیکنالوجی بنائی کہ پوری دنیا اسے مانتی ہے دنیا انڈیا سے ٹیکنالوجی مانگ رہی اس ٹائم اور خبر آپ کو میں دیتا جنہوں آپ نے یو ایس کی بات کی اس ٹیکنالوجی میں جو سب سے بڑی مانی جاتی ہے ناسا کی اگر بات کریں آرگنائزیشن ہے ناسا اس ٹائم آنونس کر چکا ہے کہ ہم سپیس میں انڈیان کو بیجنے والے ہیں ٹونٹی ٹونٹی فور میں یعنی نیکس ایئر وہ انڈیان کو سپیس میں یعنی اب ناسا کو بھی سمجھ آ گیا کہ ٹیکنالوجی میں وہ اتنا آگے نکل چکے انڈیا والے ہم نے نہ بیجا ہم نہ لے کے کہ دو سال چار سال بعد انہوں نے ہوت تو چلے جائیں شوئے بھائی میں نے بھی غیرت کی بات کی ہے کہ غیرت مند جو ہوتے ہیں وہ کسی کے آگے بھیگ نہیں مانگتے ایک بار امریکہ سے مانگا اس نے انکار کر دیا انہوں نے کہا بھائی ہم اپنا بنا کے دکھائیں گے وقتی طور پر انڈیا یہ لگتا تھا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انڈیا نے جب میڈن انڈیا کی بات کی نا تو یہ ٹیکنالوجی میں تھوڑے سے پیچھے تھے جدید چیزوں میں جدید گاڑیوں میں جدید ٹیکنالوجی میں تھوڑے سے پیچھے تھے پاکستان میں وہ چیزیں اویل تھی چائنہ کی مدد سے امریکہ کی مدد کیونکہ ان کے ساتھ ہماری دوستی تھی ان کی جنگوں ایکوپمنٹس کے حوالے سے اگر ہاسور پہ بات کریں کارگل کی وار کے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ انڈیا آرمی کے جو ایکس آفیسر ہیں فارمر آفیسرز ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی جب کارگل وار ہوئی یا اسے پہلے جو وار ہوئی ان کے پاس جو ویپن تھے اس کے مقابلے میں پاکستان آرمی کے پاس بہترین ویپن تھے جی ہاں بلکل یہ حق ہے اور یہ سچ ہے لیکن انڈیا نے پوری دنیا سے بھیک نہیں مانگی اس نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے تو ہمیں بھی جدید ٹیکنالوجی دی انہوں نے میڈن انڈیا پر فوکس کیا آج انہوں نے میڈن انڈیا کو کہاں لے گئے کون سی ٹیکنالوجی لے آئے ہیں اپنے پر ورک کیا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ صرف مانگنے کے اوپر توجہ کرتے ہیں دیکھیں انڈیا کا ابھی ریسنٹلی جو ایک فائٹر جڑ جو ابھی موڈی جی جیسے ڈریپ کر رہے تھے خود آپ کو پتہ ہے وہ کتنی مشکل سے بنایا اور کتنی دیر بعد بنایا سر میں بتاتا ہوں ایک سیکنڈ پاکستان اسے بنا رہا تھا جے اپ سیونٹین لیکن وہ پاکستان نے دیکھئے نا پاکستان نے بنا تو لیا لیکن آج لیبل لگتا ہے چائنہ کی مدد سے بنایا چائنہ کے ساتھ مل کے بنایا انڈیا نے وقتی طور پہ دیکھیں ہمارا جے ایف سیونٹین آیا انڈیا کا لوگوں نے مزاق بنایا پاکستانی میڈیا نے مزاق بنایا کہ آپ تو اپنا تیجز جو ہے وہ پتہ نہیں کب سے بناتے پھر رہے ہو آپ سے تو بنا نہیں ہمارا جے ایف سیونٹین دیکھیں جی کیا کمال کا بن چکا ہوا ہے انڈیا نے سبر کیا اس نے کسی سے مدد نہیں مانگی لیکن آج اس نے جو تیجز اپنا بنایا ہے جو ٹیکنولوجی ہے پوری دنیا آپ کو میں نے لازٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ دنیا میں وہ سیل کریں گے سے اور دنیا میں ڈمانڈ ہوگی اور ان سے ان کی کانومی میں بہتری آئے گی آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگوں نے مانگ لیا دنیا نے بھائی جان مانگ لیا اور بڑی بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی کہ نائنٹی سیون اندازہ فائٹر جو جیٹ ہیں کے قریب جو ان سے انڈین ائر فورس نے ہود بک کر لیا ہے آرڈر کلیر کر دیا کہ بھائی ہم سب سے پہلے اپنی انڈین ائر فورس میں یہ تیجاز رکھیں گے اور آنے والے ٹائم انہوں نے بولا ہے کہ موسٹلی فائٹر جیٹ میڈ انڈیا آنگے یہ بڑی اچیومنٹ ہے مطلب میں یہ سمجھتوں کے بہت بڑی اچیومنٹ ہے دیکھیں میں آج بھی پاکستانی آرمی کی بھی بات کرنا چاہوں گا دیکھیں ہم پاکستان کو دیکھتا ہے پوری دنیا پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں حلات کیا جا رہے ہیں پاکستان میں بجلی نہیں ہے آٹا نہیں مطلب اچھ ان ایوری تنگ جو باتیں ہزار بار کر چکے ہیں لیکن ہم اپنی آرمی کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے ان چیزوں کو دیکھیں ہماری آرمی کے پاس واقعی جدید ٹیکنولوجی ہیں جدید چیزیں ہیں اور وہ پچاس سال کی پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں لیکن میں اس چیز کے آج بھی خلاف ہوں میں اس کے حق میں نہیں ہوں کیا پچاس سال کی اپنی ساری بنا کے تو بیٹھ گئے آپ نے عام آدمی کو دیکھا آپ نے پچاس سال کی مطلب یہ ہے اگر جو پالیسی بنائی اس میں ایجوکیشن سسٹم کو رکھا اس میں آپ نے آئی ٹی کو رکھا اس میں آپ نے ٹیکنالوجی کو رکھا اگر وہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ ہم لے کے چلتے تو شاید کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہم اس جو بھی اس ٹی انڈیا دیکھیں اپنی آرمی کو بھی مضبوط کر رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ اپنی عوام کو مضبوط کر رہا تھا عوام کو انڈیا مضبوط کیسے کر رہا تھا کلم پینسل سے ایجوکیشن سے پڑھائی سے دیکھیں کوئی انجینئر بنتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی کچھ بنتا ہے کوئی کچھ بنتا ہے پوری دنیا میں انڈیا وزیراعظم بنتے ہیں پوری دنیا میں انڈیا آئی ٹی ایکسپرٹ بنتے ہیں مطلب ہر جگہ کس سے سٹڈی سے ہے نا سارا کچھ ہم لگے رہے اپنی ٹیکنالوجی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے بم کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ویپن کو مضبوط کرنے کے لیے انڈیا کرتا انڈیا نے ویپن بنایا پینسل کی شکل میں انڈیا نے ویپن بنایا کمپیوٹر کی شکل میں جو کمپیوٹر سے اپنے لوگوں کو ایڈیوکیشن دی ان لوگوں نے تو سر ایسے لوگوں کا آنا بہت ضروری ہے دیکھیں انجینئر صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا بڑے مشہور ہیں ہمارے اسلامک سکولر ہیں جو ہیں ان کا میں بیان سن رہا تھا میں حران ہو رہا تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کیوں انہیں ابھی تک پکڑا کیوں نہیں گیا انہوں نے ہماری آرمی کے لیے بتایا تھا کہ آرمی ہماری کعبے کی چھت کے اوپر کھڑی ہو کے بھی یہ بات کرے نا کہ ہم سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے تو لوگ ان پہ جب بھی یقین نہیں کرے گا دیکھیں پاکستانی آرمی کی انجینئر صاحب نے یہ بات کی تھی اور یہ بہت وائرل ہوا تھا یہ تو میں بھی اپنی آرمی کو ایمیسی دینا چاہوں گا دیکھیں آپ کا کام ہے ہماری حفاظت کرنا بادروں کو سمارنا پوری دنیا میں اگر پاکستان کی طرح کوئی مہلی آنکھ سے دیکھتا ہے اس کی آنکھ کو نکال دینا یہ آپ کا کام ہے لیکن یہ کام نہیں ہے کہ آپ آپ کو عوام میں نظر ہی نہیں آنا چاہیے آپ کا تو کام ہی نہیں ہے یہ آپ کو سیاست میں نظر نہیں آنا چاہیے کسی وزیراعظم کی پسٹ پہ آپ کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے سر یہ حقیقت ہے اس چیز کو ماننا پڑے گا اور اب بھی دیکھئے ریسنڈلی جو ہمارے آرمی چیف آئے ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ سیاست کے ساتھ ہمارا کوئی اچھا وزیراعظم آئے گا سالڈ وزیراعظم آئے گا اور حقیقتاں آئے گا دو نمبری سے نہیں آئے گا جب وہ وزیراعظم آئے گا اس ملک کی تقدیر بدلے گی سر اس ملک کی اکانومی بھی اچھی ہوگی اس ملک میں ہم اپنی پروڈیکٹ بھی بنائیں گے اس ملک میں بجلی بھی پیدا کریں گے دیکھیں نا بجلی کو ہم روتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بجلی ہم کیوں نہیں بنا سکتے اس چیز کو بھی دیکھیں سر معایدے جب ہوئے ہوئے ہیں آپ کے آپ بکے ہوئے ہو جب تک آپ بنا ہی نہیں سکتے اپنی بجلی آپ دیکھو تو صحیح آپ کے جو گزشتہ گزشتہ وزیراعظم ہیں وہ ہمارے ملک کے ساتھ کر کے گئے گئے ہیں اور انہیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے شوہبائی انہیں پوچھنے والا آج کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر ہاتھ بہت بڑے ہیں بڑے لوگوں کے ہاتھ ہیں ان کے اوپر پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی پرائم نیسر آتا ہے میں یہ نہیں کہتا چیفہ فارمی سراف بھی جو آتا ہے وہ بہت تھوڑی کنٹروورشل ہو جائے گی لیکن جو بھی بڑی پوست پر کوئی آتا ہے وہ یو ایس کی مرضی کے بغیر یعنی امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں آسکتا ہے امریکہ کا تو ہم نے سمجھ لیں بری بات ہے لیکن میں کہوں گا امریکہ کا تو ہم نے خدا بنائے ہوئے یہ وہ امریکہ یہ اپنا پیسہ کٹھا کرتا ہے بھائی جن یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے آج انڈیا انڈیا کرتا پھر رہا ہے امریکہ جب انڈیا نے ٹیکنالوجی مانگی جب تو اس سے ٹیکنالوجی دی نہیں گئی آج انڈیا کا یار بن کے پھر رہے یہ کسی کا یار نہیں ہے نا یہ روس کا یار ہے بہت سے کنٹریز ہاتھ سور پہ انڈیا کی بات کریں وہ یہ چیزیں سمجھ چکے ہیں اب بھائی تھوڑا سا آپ سے آج پرسنل سا سوال کروں گا کیونکہ مجھے بہت سے کمنٹس آتے ہیں اور آپ کے لیے میں یہ انڈی ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ میسیج کرتے ہیں میل کرتے ہیں عابید بھائی سے بات کروا دیں تو یہ عابید بھائی کیمرہ پہ موجود ہیں عابید بھائی آپ ساب کو اسلام نمستے سسریہ کال جو بھی جو جس مذہب سے تلو رکھتے ہیں اس کے مطابق کہہ دیں کیونکہ کچھ لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ عابید بھائی سے بات شویب بھائی تو آرڈینز ہی بتائے گی کہ مجھے سیٹیزنشپ لے لینی چاہیے کہ نہیں لے لینی چاہیے لیکن شویب بھائی اب در حقیقت پہ آتے ہیں دیکھئے میں اپنی پوری آرڈینز کو پوری دنیا کو بتانا چاہوں ہے چاہیے یاباتی میں اپنی پاکستانی ہوں جیسے آپ اپنے انڈیا سے لب کرتے ہیں اس طرح改ے میں اپنے پاکستان سے لب کرتے میند نبی اللہ memos پوی دیا میں نے پوری آرڈینز میں پیدا ہوا کیونکہ میں نے اپنے پاکستان کو بہتر کرنا ہے بھائی جان میں نے پیسہ نہیں کمانا میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جس وجہ سے جس درد سے جس دکھ سے بات کرتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا یہی مائنڈ ہوتا ہے کہیں نہ کہ یہاں پہ چینج آئے لیکن آپ کی باتوں سے دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے یار اتنی محبت تو یہ انڈیا سے کرتا ہے انڈیا کے پرائیم نیسٹر اس کے فیورل لیڈر ہیں یہ ساری چیزیں ہیں پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں سر میں کمپیر کرتا ہوں میری آڈینس کو پتا ہے چیز کا میں پاکستانی وزیراعظم اور انڈین وزیراعظم کو پاکستانی ترقی اور انڈین ترقی کو ان کو کمپیر کرتا ہوں اور میں جب اپنی آئیڈل دیکھو ہر انسان کا ایک آئیڈل پرسنیلٹی ہوتی ہے میری آئیڈل پرسنیلٹی تھی جیسے مودی جی ہیں ایسے پاکستان میں کوئی لیڈر ہوتا جو ایسے دھڑڑے سے کھڑا ہوتا جس کا پتہ چلتا پور دنیا میں کہ یار کوئی لیڈر کھڑا ہوا ہے اب ہمارے لیڈر ایسے کھڑے ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں بھیک ملے گی جو حقیقت ہے وہ کہنا چاہیے تو میں انڈین وزیراعظم کو اپنی آئیڈل پرسنیلٹی اس لیے مانتا ہوں کہ وہ تگڑے وزیراعظم ہیں نہ ڈر ہیں غیرت مند لوگ ہیں انہیں کسی چیز کا ڈھار ہی نہیں ہے وہ اپنے ملک کو دیکھیں جیسے رشیہ کے ساتھ تیل کا سارا سلسلہ ہوا تھا انہوں نے اپنے ملک کو پریفنس دی اپنی عوام کو پریفنس دی وہ ڈھرے نہیں ابھی ہمیں کوئی چھوٹی سی کول آ جائے پاکستان میں تو ہم لوگ فور ہی ڈھر کے اپنے فیصلے بھی چینج کر لیتے ہیں اور انہیں کول آجے وہ اپنے ملک کو پہلے دیکھتے ہیں اپنا فیصلہ چینج نہیں کرتے وہ ڈھرتے نہیں ہیں یو ایس کے ساتھ ابھی بھی تھوڑا سا کنفلکٹ چل رہا ہے خالستانی جو لوگ ہیں ان کو مرڈر کیس یا اس طرح سے لے کہ یو ایس نے ایک ایلیگیشن لگایا کہ انڈیا کی جو ایجنسیز ہیں وہ انوالو ہیں اس طرح سے تو وہاں پہ انہوں نے بڑا کلیر سرانس رکھا ہے انڈیا کے فارم نیسر انہوں نے کہہ کہ ہماری یہ پولیسی نہیں ہے ہم نے جو کرنا ہے ہم کلیر کٹ وہ بات کرتے ہیں ہم یہ نہیں کرتے کہ کسی دوسرے کنٹری میں جا کے کینیڈا نے بھی پہلے یہی کوشش کی یا یہی الزام لگایا اب یو ایس پی ای کہتا ہے نظر آ رہا ہے پنجابی میں کہتے ہیں کینیڈا کو لے کے کہہ رہا ہوں پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہون ارام ہے اسے میں کینیڈا کو یہ بات کرنا چاہتا ارام کا مطلب یہ ہے دیکھئے کینیڈا نے بغیر سوچے سمجھے انڈیا پہ انگلی اٹھائی انڈیا پہ الزامات لگائے اب کیسے رہا ہم سے چھپ کر کے بیٹھ گیا ہے کیونکہ اسے راستہ نہیں مل رہا تھا کینیڈا کو کہ ہم کر کے بیٹھے ہیں ہم نے چھیڑ کسے دیا ہے اور انہیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا یہ بھول چکے تھے کہ اس ملک کا پرائیم منسٹر غیرت مند ہے انرجی مین ہے پرائیم منسٹر مودی ہے وہ انرجی مین ہے اور ان کی انرجی تو سر بی بیس گھنٹے کام کرنے والے لوگ جو تھکتے ہی نہیں ہیں جو اپنے نو دس سالوں میں چھوٹی نہیں کرتے جو کنٹینیو کام آپ کر سکتے میں نہیں کر سکتا میں پورا ہفتہ کام پہ آؤں تو میں اتنا تھک جاتا ہوں کہ مجھے ایک دن کا رس چاہیے ہوتا ہے اور ایک شخص جو بی بیس گھنٹے ڈیوٹی بھی کر رہا ہے اور وہ چھوٹی بھی نہیں کرتا وہ اپنے نو دس سال کے ٹنیور میں جو ہے اس کی چھوٹی کو ہی نہیں آپ نکالیے پرائیم مودی جی کی آپ نکالے ریکارڈ نکالے ان کی چھوٹی کو ہی نہیں ہوگی تو ایسے شخص کو کون نہیں اپنا آئیڈیل بنائے گا دیکھیں ابھی میں نے بات کی تھی کہ وہ گلوبل ساؤت کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں یہ سر کوئی چھوٹی بات تو نہیں یہ تاج ایسے نہیں پہنائے جاتے یہ تاج آپ کی کالیٹی کی وجہ سے پھنا جاتے ہیں آپ کے کاموں کی ویسے اور مودی جی کو دعا کس کی لگی یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو یہ عام غریب لوگوں کی دعائیں لگی ہیں غریبوں کے مو میں انہوں نے کھانا ڈالا ہے غریبوں کے سروں پر چھت دیا ہے انہوں نے انہیں پانی اویل کیا ہے انہیں کپڑے ان کے جینے کے لیے آسانیے پیدا کی ہیں یہ ان کی دعائیں لگی ہیں جو آج انڈیا کہاں سے کہاں لے گیا ہے مودی جی مودی جی میں مجھے خامی لگتی ہے سر اور بہت میں اس چیز کو فیل کرتا ہوں کیونکہ اتنی بڑی خامی ہے ان کے بیچ میں دیکھئے مودی جی کی خامی یہ ہے کہ وہ جب بھی بیٹھے رہے اٹھتے رہے سوچتے رہے جو بھی کرے جب بھی سانس لے ان کی سب سے بڑی خامی ہے کہ وہ اپنے انڈیا کو اوپر لے جانے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ہر ٹائم میں تو خامی کہوں گا نا میں تو اپنے طریقے سے اپنے سٹائل میں بتاؤں گا تو ان کی خامی یہ ہے کہ ان کا ذہن ہی ہر ٹائم ادھر چلتا ہے کہ میں نے اپنے انڈیا کو اوپر کیسے لے کے جانے ہیں ابھی ریسنٹلی میں مودی جی کو دیکھ رہا تھا انگلیش کنٹری میں کہیں گئے ہوئے تھے تو لوگوں سے ہاتھ ملا رہے تھے اس میں مسلمان بھی تھے اس میں ہندو بھی تھے اس میں کرسچنز بھی تھے اب لوگ کہتے ہیں کہ مودی جی تو کٹر انسان ہیں وہ کٹر ہندو ہیں یہ تو اب پوری دنیا میں چیزیں کلیر ہوتی نظر آ رہی ہیں جسری کے سے سعودیہ ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں جسری کے سے انڈیاں مسلمز جو ان سے ان کا سپورٹ دے رہے ہیں اب یہ چیزیں کلیر ہوتی نظر آ رہی ہیں اب یہ جو انسا بلیم ہے یہ ان کے اوپر اتنا نہیں کیا جاتا اب یہ بلیم کیا جاتا ہے وہاں کے جو ایک سی ایم ہے یوگی عدی تیانات ان کے اوپر جو ان سے یہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی یہ بھندہ کٹر ہے مودی جی تو چلو سب کو لے نہیں نہیں یوگی جی کہ آپ ہسٹری نکال کے دیکھئے انہیں مسلمان زیادہ پسند کرتے ہیں اور یوگی جی کہ آپ میں سر جو بات کر رہا ہوں آن ریکارڈ کر رہا ہوں دیکھنے والے کومنٹ میں ضرور بتائیے آپ ریسرچ کیجئے انہوں نے مسلمانوں کے لئے بڑے کام کی ابھی سٹیڈیم کا اعلان کس نے کیا ہے کس نے کیا ہے سر انہوں نے ہی کیا ہے انہوں نے جب ایک مسلمان کرکٹر نے جب ادھر سیون وکر لی ورلڈ کب میں سامی فائنل میں تو یوگی جی نے تو اعلان کیا تھا ادھر مودی جی نے اعلان نہیں کیا کسی مسلمان لیڈر نے اعلان نہیں کیا اب ایسی جی نے اعلان نہیں کیا یوگی جی نے اعلان کیا تھا کہ محمد شامی کے نام سے ہم ایک سٹیڈیم بنائیں گے تو وہ تو مسلمانوں کے ساتھ چل دیکھئے ہاں انہوں نے مسلمان کئی ایسے لوگ تھے جو مافیا تھے انہوں نے پکڑا گردن سے پکڑا تو جب ان کا نام بنایا گیا کہ مٹی میں ملا دیں گے بلڈوزر بابا اور یہ وہ دیکھیں جو حق کے ساتھ کھڑا پھر یوگی جی کے ساتھ کسی نے کچھ کیوں نہیں کیا وہ پکڑے کیوں نہیں کیا اگر غلط کیا ہوتا تو جب سچ کیا ہوتا تو جب ایسے کھڑے ہوتے ہیں لوگ تو انہوں نے سچ کیا اور مودی جی جو ہے نا واقعی ان کے بارے میں یہ چیزیں آتی تھیں کہ ٹرین میں انہوں نے یہ کروا دیا فلاں جگہ میں مسلمانوں خلاف یہ کروا دیا لیکن اب پوری دنیا کو حقیقت نظر آ رہی ہیں سچ سعودیہ ریبیا مودی جی کو سپورٹ کرتا ہے عرب امراج جتنے بھی ہیں تقریباً مودی جی کو سپورٹ کرتے ہیں اور دبائی میں یو اے ای میں تو ایوارڈ بھی ملے ہیں اور یو اے ای مودی جی کو کیسے لائک کرتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ وہ کیسے چلنا چاہتے ہیں ابھی انڈر گرونڈ ایک سلسلہ بنا رہے ہیں یو اے ای میں جہاں وہ پروجیکٹ چل رہا ہے ان کا تو یہ مسلمان کنٹری ہے یہ کوئی ہندو نہیں ہے کوئی سکھ نہیں ہے یہ مسلمان ہیں اگر عابد علی غدار ہے مودی جی کا نام لیتا ہے تو سب سے پہلے سعودیہ ریبیا کو غدار کریں سب سے پہلے یو اے ای کو غدار کریں سب سے پہلے اجپٹ کو غدار کریں کہ جو انڈیا کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں میں تو صرف نام لیتا ہوں تریف کرتا ہوں وہ ایوارڈ بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ بزنس بھی کرتے ہیں ان کے تجارت بھی بڑے اوپر کے لیول کی ہے اب یو اے ای دیکھیں کہ زمینی راستے بنا رہے ہیں سمندری راستے سمندری راستے بنا رہے ہیں تو یہ سرح ایچیومنٹ ہے اور مودی جی کے لیے لاسٹ بات یہ کرنا چاہوں گا کہ مجھے بڑی امید ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں بھی بات کریں گے پاکستان کے حق میں بات کریں گے مجھے چیز کی بڑی امید ہے جو انوائرمنٹل چینجنگز کو لے کے بات ضرور کریں گے اور دیفینیٹلی وہ پورے ایشیا کی بات کریں گے پوری دنیا کی بات کریں گے خیر آبید بھائی سے بات کر کے ہمیشہ کی طرح اچھا لگا لیکن اس دفعہ جو میں نے تھوڑے سخت سوالات کیے ہیں وہ آپ بتائیے گا کیا کیا میں نے سوال ٹھیک کی اور انہوں نے جواب ٹھیک دیا دوسرے نمبر پہ آلاس میں آبید بھائی مجھے یہ بتائیں میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے ڈسکس کر چکا تھا کہ پاکستان کی پبلک میں خاص طور پہ پاکستان کی یوت میں بڑی تداد میں لوگ آپ کو پاکستان سے مجھے کالز آ رہی ہیں کہ بھائی آبید بھائی بڑا اچھا بولتے ہیں خاص طور پہ منورٹیز میں یہ کلیر کرتا چاہوں کہ پاکستان میں جتنی بھی منورٹیز ہیں ہم دوسرے کسی طبقے میں جونس ہے وہ اتنا دیکھے جائیں یا نہ دیکھے جائیں پاکستان کی منورٹیز ہمیں دیکھتے ہیں اور یہ میرے لئے بہت بڑی فخر کی بات ہے آبید بھائی کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اس کا مضلب ہے کہیں نہ کہیں پاکستان میں بھی جونس ہے بیپریشیٹ کرنے لگے ہیں لوگ لیکن یہ اسے زیادہ میں آپ کو بات کرتا ہوں میں ایک بڑی بات آپ کو بتانے لگوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے پاکستان کے مین سٹیڈیا پہ ایک بہت بڑے جنرلسٹ ہیں بہت بڑے صحافی ہیں جو ان کے سامنے بڑے بڑے لیڈر آکے بیٹھتے ہیں بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہیں مشکل ہو جاتا ہے تو مجھے سر ادھر سے انوائیڈ کیا گیا پاکستان کا ٹاپ کا چینل ہے اچھا انہوں نے انوائیڈ کرنے کا مقصد کیا تھا میں اپنی میڈیا پہ بتاتا ہوں بری بات کرنے لگا ہوں لیکن بات سچ ہے ان کا موڑ یہ تھا میرے کپڑے اتارنا مجھے ایسے ایسے سوال کرنا اور مجھے زلیل کرنا مجھے پکڑنا جن کے دیکھیں میں بہت پڑا لکھا انسان نہیں ہوں اور میں ان کے سوالوں کے جو اب واقعی نہیں دے پاؤں گا یہ حقیقت ہے یہ جنرلسٹ ہے یہ میڈیا ہے یہ جیسے مرضی رخ چینج کر سکتا ہے اور جیسے مرضی انسان کو پیش کر سکتا ہے تو میں نے بڑی کوشش کی انہیں انکار پہ انکار کیے کہ سر میں نہیں آسکتا میں نہیں آسکتا میں نہیں آسکتا پھر انہوں نے اپنی ٹیم بھیجی ادھر میرے پاس انہوں نے آکے مجھ سے بات کی تو پھر میں نے انہیں کھلے لفظوں میں بات کی کہ یار بھائی آپ جو سمجھ رہے ہو نہ میں کوئی جنرلسٹ ہوں نہ میں بہت پڑا لکھا انسان ہوں اور میں آپ کے سوالوں کے جو آپ نہیں دے پاؤں گا دیکھئے میں جو بات کرتا ہوں وہی بات کر رہا ہوں دیکھئے میں نے انہیں یہ بات کی تھی کہ جو میں بات کرتا ہوں اگر میں نے مودی جی کی طریف کی آپ انٹرنیٹ آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ پلیز اس پر سرچ کریں کہ مودی جی نے کام کیا ہے کہ نہیں کیا اگر وہ چیز غلط ہوگی تو میں آپ کے ساتھ انٹرویو کروں گا میں اپنی اوپن لی بات کرتا ہوں پورے پاکستان مینسٹری میڈیا پہ کوئی بھی کسی کو بھی ڈیفینیٹلی دیکھتے ہیں لیکن خموش رہتے ہیں کہ بھائی کبھی موقع آئے گا تو سحیب چودری کو پکڑیں گے یا عبید علی کو پکڑیں گے میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی اگر کسی کو کوئی میرے سے ایشو ہے یا ایسا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں یا میں غلط بیانی کرتا ہوں کوئی ایسی خبر جونس ہے وہ پوری میڈیا پہ لے کر آتا ہوں جو کہ ریالیٹی میں نہیں ہوتی تو آپ میرے سے بات کریں جہاں پہ میں غلط ہوں گا میں اپنی غلطی کو ایکسیپٹ بھی کروں گا اور ویڈیو پراپر ریکارڈ کر کے یہ بولوں گا کہ یہ میں نے غلط بولا ہے لیکن خالی اس چیز پہ آپ کسی پہ بلیم کر دینا کہ یہ ایجنٹ ہے یا یہ چیزیں ہیں کہ بھائی وہ انڈیا کی طریف کیوں کرتا ہے تو بھائی میں